ہی فوڈیز ویلکم ٹو پوجہ سرنا پورنا رسوئی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں انڈین پینکیکس یا پھر آپ مال پوئے بھی کہہ سکتے ہیں ہمارے ہاں پر ان کو پوڑے بھی کہتے ہیں تو بہت سی نام ہوتے ہیں ان کے لیکن میں نے جس طرح سے بنایا ہے تو ان کو پینکیک بھی بول سکتے ہیں یا پھر ہم نے تھوڑا آرین میں تلہ ہے تو دیکھئے کیسے بناتے ہیں سے یہاں پر میں نے تین کیلے لے لیا ہے یہ بلکل پک گئے ہیں کیلے کوئی کھا نہیں رہا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ پینکیک بنایا جائے تو میں نے اپنے انڈین سٹائل میں اس کو پینکیکس کو بنایا تو آپ دیکھئے کتنے ٹیسٹی ہوتے ہیں اور بہت ہی جلدی بننے ہالے پینکیکس ہیں آدھے گھنٹے میں میں نے ساری پرپریشن کر لی تھی بن کر ریڈی ہو گئے تھے یہ بلکل نیٹ تھرٹی منٹس میں بن گئے ہیں یہ کیلے چھیل کر میں نے اس میں جار میں ڈال دیا ہے اس کو پیس لیں گے ہم جیسے شیک بناتے ہیں مینگو شیک اس کی طرح ہم بنا لیں گے اس کو میں نے سارے پیسز ڈال دیئے ہیں کے لوں کے اور اس میں میں نے چھینی ڈال دی ہے لگ بگ آدھا کپ سے تھوڑ اسی زیادہ میں نے چھینی ڈال دی ہے آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا یہ میں نے تھوڑا دودھ ڈالا ہے ملائی کے ساتھ اس کو لکوٹ فارم میں بنا لیں گے برٹ ہمیں جیادہ پتلا نہیں کرنا ہے یہ آپ دھیان رکھئے گا اس کی کنزسٹینسی ایسی ہونی چاہیے اور اس میں ہم پین میں ڈال لیں گے یہ ایک بگونے میں اس میں ڈاؤنگے میں ڈال لیا ہے اور آدھا کپ میں نے جو ہے آٹا لیا ہے گے ہوں کا اس میں میں نے میدہ نہیں یوز کیا ہے بلکل بھی یہ گے ہوں کا آٹا ہے آدھا کپ ڈال دیا ہے میں نے اس کو مکس کر لیں گے وسکر سے وسکر سے اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس سے بہت ہی اچھے پیسٹ مکس ہو جاتا ہے اور اس کا لمس نہیں پڑتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا دودھ میں نے اور آٹ کیا ہے تاکہ اس کی کنزسٹینسی بلکل پرفیکٹ ہو جائے کیونکہ اس کے بعد میں اس میں میٹھا سوڑا ڈالوں گی یعنی کی بیکنگ سوڑا اور بیکنگ پاوڈر دونوں آٹ کروں گی تب یہ فلوفی اور باہر سے کرسپی ہوتے ہیں یہ میں نے ڈالا ہے الائچی پاوڈر اس سے اور اچھا فلیور آ جاتا ہے بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے یہ ڈال دیا ہے میں نے بیکنگ سوڑا میں نے ون فورت چمچ یعنی کی بلکل چھٹکی سے تھوڑا سا زیادہ بیکنگ سوڑا ڈالا ہے اور یہ میں نے بیکنگ پاوڈر ڈالا ہے دونوں الگ الگ ہوتے ہیں ان میں ڈیفرینس ہوتا ہے بیکنگ پاوڈر جو ہے نرم بنانے کے لیے ہوتا ہے فلوفی بنانے کے لیے اور بیکنگ سوڑا فلوفی بنانے کے لیے اور باہر سے کرسپی بنانے کے لیے ہوتا ہے فلوفر دونوں ہی کرتے ہیں لیکن دونوں میں یہ ڈیفرینس ہے تو اس چیز کا آپ جرور دھیان رکھیں گے یہ میں نے پین میں ریفائن ڈال دیا ہے کوکنگ آئل آپ کوئی بھی اچھا نہیں لگے گا یہ میں نے چیک کرنے کے لیے تھوڑا سا ڈالا ہے یہ دیکھئے تیل اچھا گرم ہو گیا ہے اور اس کو میں ایسے فیلال ہوں گی اس کو گول گول بنانا ہے ہمیں یہ اپنے آپ دیکھئے گول بن جاتے ہیں ان کو میں نے چمچے سے ڈال دیا ہے یہ تھوڑا سا چپک گیا ہے شروع میں یہ پھر میں نے نکال لیا تھا یہ میں نے دوسری بار جب ڈالا تو بہت اچھا بن گیا تھا شروعات میں کبھی کبھی چپک جاتا ہے تلہ جب تھنڈا تیل ہوتا ہے تب چپک جاتا ہے تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا تیل نورمل ٹیمپریچر میں اچھے سے کرم کرنا ہے یہ دیکھئے بہت اچھے سے میرے فول گئے ہیں یہ دیکھئے کتنا سوفٹ اور کتنے پیارے کلر آئے ہیں تو ایسے ہمارے یہ پینکیکس بن جائیں گے یہ دیکھئے جیادہ ایفورٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت ہی اچھے سے بن گئے ہیں ان کو ہم تھوڑا نچوڑ لیں گے میں نے پلٹے سے اس لیے نکالا تاکہ یہ ایزی لی نکل جائے یہ دیکھئے بہت ہی فلفی ہو گئے ہیں بہت سندر لگ رہے ہیں آپ جرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت جلدی بننے والی ریسیپی ہے اور فٹا فٹ میٹھا کھانے کے لیے کچھ بنانا ہو تو آپ یہ بنا سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو چاسنی میں بھی ڈال کر کھا سکتے ہیں جس طرح سے مال پوہ ہوتا ہے لیکن اس میں جرورت نہیں ہے یہ ویسے ہی اتنے سافٹ اور اتنے ٹیسٹی لگ رہے تھے تو آپ کو چاسنی ایڈ کرنے کی بھی جرورت نہیں ہے لیکن میں بس اس لیے کہہ رہی ہوں تاکہ یہ مال پوہ جیسے لگے اور آپ کو کیسا لگے ویڈیو کمنٹ کر کے بتائیے گا مجھے اور سبسکرائب کیجئے گا میرا چینل میری اور بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے تھینکیو فار واشنگ موسیقی موسیقی